ہم اس وقت موجود ہیں جس بچے کا انتقال ہوا نومانت تاری ان کے گھر میں موجود ہیں نومان مدنی جنر پر آتا تھا اور ماشاءاللہ اس کا ایک اپنا انداز تھا گیارہ پارے حفظ کر لیے تھے کمپیٹ کر لیے تھے بارہ سال کی عمر میں اس بچے کا انتقال ہو گیا انتقال کی وجہ کیا تھی انشاءاللہ ان کے والی صاحب سے بات کریں گے ہوا کیا تھا حضرت یہ اس کو کیا بیماری تھی لوگ جاننا بھی چاہ رہے ہیں بچپن سے کارڈیو میوپیتھی نام کی بیماری ہوتی ہے جس میں دل کے پتھے سے کمزور ہوتے ہیں اور اس کے علاج کہتنے دریافت نہیں ہوا اس میں اچانک دل بڑا ہو جاتا ہے مسئلے مسائل بڑے پوچھتا تھا یہ نماز کے میری نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھو بعض اوقات میں اس کو کہتا تھا یہ خوشی سے دوبارہ پڑھنے چلے آتا تھا ہمیشہ سلام تو کرتا تھا سلام میں پہل کرتا تھا میں کبھی غصے میں ہوتا تھا نا تو یہ مجھے اس طرح کہتا تھا کہ ابو میں چھوڑ دو نا آپ جانے دو میں بول لاؤنا آپ جانے دو اس طرح کانفیڈنس کے ساتھ مجھے تھنڈا کر دیتا تھا یہ بینیر سنت ہم آپ کی بارگاہ میں جان دے دینا تو بھی ہم آپ کا شکریہ دانی کر سکتے یہ سب آپ کا دیا ہوا آپ کی تربیت سب آپ کا تھا اور رات کو سونے کا ٹائم آتا نا تو یہ میرے کمرے میں آتا میرا ہاتھ چومتا پاؤں چومتا اور معافی مانگتا اور پھر مجھے دم کر کے جاتا ہم ہر کوئی بھی جو ان کو جانتا تھا اور ان کے وجہ سے ہم کوئی لوگ پہ چانتے تھے آپ نامان کے نانا آپ جو نامان کے دادا یہ میرے ہی نظر میں ایک واحد بچہ تھا بھولا بھولا کیا بننا ہے نامان تو بھولا مفتی قاسم مفتی قاسم کا نام کیوں لیا اس نے مفتی قاسم صاحب کا نام یوں لیا علم والے ہیں عمیر علی سنت دامت برکات امالعالیہ سے اس انداز سے گفتی ہو کرنا یہ نا دن آپ دیکھیں کہ چل مدینہ مرشد کرنا نہ انکار میں بھی مدینے چلوں گا کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ باپا باپا ان کے اوٹرانٹی پیلنچ ہوں اس کی ایک آوڈیم آپ کو سنا رہے ہیں جس میں مافی کا ذکر ہے کہ مافی مانگنے کی اس بچے کے اندر ایک عادت تھی ہائی لوگ بدے کے رمضان جو چال مبارک مجھ سے جو گلتی تھی ان کو دائی دیو ہے مجھے ماف کرے دی جا بدے جو دل دکھے ہوئے مجھے کوئی غال بڑی لگی ورہاں گے مجھے ماف کرے دی جا بدے اس بچے نے اپنی رائٹنگ میں جس اندا سے لکھا محبوب کی محفیل کو محبوب سجاتے ہیں اور یہ نمان کے چند کلیپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ نمان کے اندر کیا کہ اللہ تعالی نے صلاحیتیں پیدا فرمائی تھی نماز سے کسی محبت تھی ہر عبادت ہر سبر تر سب عبادت نماز اپنے عرب کی باقی بول اللہ 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 لا علاہ اللہ میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کروزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کر سکی چھو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے اب نمان کے جو گھر کے بچے ہیں نمان کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے تھے جو اس کے کزن بغیرہ تھے پروڈرام بغیرہ ہوتے ہیں ساتھ آتے تھے وہ نمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے ان کے بھی تحصرات ہوں کبھی ہم باہر خیل بھی رہے ہوتے تھے تو نمان مجھے بولتا تھا کہ ہم نے نماز کی سیٹنگ کر رہا تھا اپنے گھر پہ ہوگر ہے کچھ بھی ہوتا تھا ہی نماز کے لئے مجھے بولتا تھا مجھے نماز کے لئے جانا ہے میں نے رمضان میں دو قرآن پاک ختم کیے تھے اس کا حساب میں نے نمان کو کر دیا ہے دوشری پڑھیں جتنے بھی میں نے رسالے سوا نمان کو فیش کیا ہے میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس مقام عطا فرمائے اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا ہونہار زیرک بچہ تھا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے ان کے ماباب کو صبر عطا فرمائے نابالک تھا اس لئے وہ کہ جنت میں اللہ فاق ان کے درجے بلند کرے اور اپنے ان کے ماباب کے لئے نمان کو زخیر آخرت بناے یہ نابالک کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو جہنم کا عذاب نہیں ہے اس کے لئے نہ قیامت کا حساب کتاب ہے اللہ فاق ایسے اور بھی بچے ہمیں عطا کرے اس میں ماباب کا بھی ہاتھ ہوتا ہے ان کے والدیں جو ہے نا ان کے اببونے تو دعوت اسلامی ماں کونی ہے ان کے دادا جان جو تھے یہ بہت پرانے مبلغے دعوت اسلامی کے مذہبی کرانا ہے دین سے محبت کرنے والا اور عاشق رسول کا کرانا ہے اللہ فاق اس کرانے کو شاد و آباد رکھے اور ایسے کئی نومان ان لوگوں کو عطا کرے جس سے ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں صبر بھی عطا کرے مجھے تو یہ سنیوے بات ملی ہے اللہ بہتر جانے کہ آخری وقت میں ان کی ماں نے ان کو پیار کیا ہوگا اب یہ تصدیق نہیں ہے صحیح ہے نا کہ ان کی ماں نے ان کو پیار کیا ہوگا تو یہ آنکھ کھول دی ہوگی اللہ میں مدینہ کے تصور میں دعا ہوا تھا تم نے مجھے مطلب میرا تصور توڑ دیا یہ آخری وقت انتقال سے پہلے کی بات یہ مجھ تک پہنچی مفتی صاحب بھی تصدیق کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے یہ اس طرح کا بچہ تھا یہ اللہ پاک اس کے صدقے ہم کو مدینہ کی محبت بھی دے اور ہماری مغفرت کرے جس پر کرم ہو جائے این قوت زور بازو نیست اپنی قوت بازو سے ایسی سعادت نہیں ملتی اللہ کرم جس پر فرما دے اس کو یہ حاصل ہوتا ہے صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محام اللہ